ویلکم ڈیا راکائڈز آج ہم دیکھنے والے ہیں پتھو پندھم نوٹانڈو مووی کی شروعات میں ہم انیسویں شتابدی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہیڈکوارٹر میں ایک میٹنگ کو دیکھتے ہیں یہ ہیڈکوارٹر ٹیونکور شہر میں بسا ہوا ہے ٹیونکور شہر کے منتری اور زمیدار انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے انہیں اپنے شہر کی غریب لڑکیاں دیتے ہیں یہاں موجود ایک انگریز آفیسر منتری سے کہتا ہے کہ اسے پہلوانوں کی لڑائی دیکھنی ہے پھر منتری کہتا ہے کہ ہم نے شہر کے دو سب سے بیسٹ پہلوانوں کو بلایا ہے اور کیونکہ انگریز آفیسر کو خون خرابہ دیکھنا بہتی پسند ہوتا ہے اس لئے وہ اپنی شرط رکھتا ہے کہ اس لڑائی میں وہی پہلوان چیتے گا جو اپنے سامنے والے کو مار دے گا اب ہیڈکوارٹر کے باہر دکھاتے ہیں تو وہاں پر لوور کاشٹ کو بلونگ کرنے والا چکابار نام کا آدمی آتا ہے وہ دالچینی کے ایکسپورٹ کے بزنس کے بارے میں بات کرنے کے لیے زمیدار کیمل سے ملنے کے لیے آیا ہے چکابار کو چھوٹی جاتی کا مانا جاتا ہے اس لئے ہیڈکوارٹر کے اس کو اندر نہیں جانے دیا جاتا لیکن تب ہی وہاں پر ایک منتری آتا ہے جو اسے جان بوچ کر اندر لے کے جاتا ہے اب اندر جانے پر زمیدار کو اس کو دیکھ کر بہت غص آتا ہے لیکن جب چکابار کہتا ہے کہ میں نے یہ آنے سے پہلے ہزار سونے کسی کے رشوت کے طور پر آپ کے گھر بھیج دیا ہیں تو یہ سن کر کیمل شانت ہو جاتا ہے اور کشتی ختم ہونے تک اسے اندزار کرنے کے لیے کہتا ہے ادھر جب کشتی شروع ہوتی ہے تو دو الگ لگ منتریوں کے پہلوان آپس میں لڑنے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کو بری طرح پیٹتے ہیں جس سے وہ خون سے لطفت تب ہی چکابار دیکھتا ہے کہ ایک طرف موت کا کھیل چل رہا ہے اور دوسری طرف انگریز آفیسر غریب لڑکی کو اپنے کمرے میں لے کے جا رہا ہے کشتی کرتے سمیں پہلوان ایک دوسرے کو مارنا نہیں چاہتے لیکن انہیں اپنی جان تو بچانی ہے اس لئے ایسا کرنا ہی پڑتا ہے جب ایک پہلوان کے پاس اپنے سامنے والے پہلوان کو مارنے کا ایک اچھا موقع آتا ہے تو وہ اسے مارنے سے بڑا ہچک جاتا ہے اور پھر وہ انگریز آفیسر خود اس پہلوان کو مارنے کے لئے آ جاتا ہے اب یہ ساری غلط چیزیں دیکھ کر چکابار کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ انگریز آفیسر کو ایسا کرنے سے روکتا ہے لیکن اس سے وہاں کے سینک اسے پکڑ لیتے ہیں اور ایک آفیسر اسے مارنے کے لئے آگے بڑھتا ہے لیکن تب ہی چکابار اسے بھی مار دیتا ہے اور راستے میں آنے والے ہر سینک کو مارتا ہوا ہیڈکوارٹر سے بچ کر بھاگ جاتا ہے پیچھے سے انگریز آفیسر اس پر گولیاں چلاتے ہیں لیکن تب تک وہ ان سے بہت دور نکل چکا ہوتا ہے اب اس گھٹنا کے کچھ سالوں کے بعد ہم ٹربنکور کے راجہ کے محل کو دیکھتے ہیں جہاں سبھی منتریوں کی ایک ضروری میٹنگ بلائی گئی ہے کیونکہ راجہ کے کلدیپتا کے مندر سے کچھ سمیں پہلے بیشکیمتی جیور اور ہیرے زوارہ چوری ہو گئے ہیں راجہ ہر حالات میں ان جیور کو واپس پانا چاہتا ہے لیکن اس کا سینہ پتی اتنے دنوں بعد بھی اس کا پتہ نہیں کر پایا کہ یہ چوری کس نے کی اس لئے راجہ نے اس چور کو پکڑنے کے لئے ولایودہ نام کے ایک آدمی کو اپنے پاس بلائی ہوتا ہے ولایودہ چھوٹی جاتی کا ہوتا ہے لیکن وہ بزنس کی وجہ سے بہت ہی پہنسے والا بن گیا ہے اسی کے ساتھ وہ مارشل آرٹس اور کومبیٹ فائٹ میں بہت زیادہ اچھا ہے اور اس وجہ سے وہ اس راجہ کا سب سے طاقتور سلیر بھی ہے لیکن یہ سب ہونے کے باوجود بھی لوگ اسے نیچ چاہی مانتے ہیں اور اس لئے سینرک اسے راجہ کے دروار میں جانے سے روک لیتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر راجہ کا منتری آتا ہے اور اسے اپنے ساتھ اندر لے کے جاتا ہے راجہ کو ولایودہ پر بہت ہی بشواس ہے کہ وہ مندر کے خزانے کو واپس ڈھونڈ کر ضرور لے کر آئے گا لیکن وہاں موجود منتری اور زمیدار ولایودہ کو یہ ذمہ داری دینے سے منع کرتے ہیں کیونکہ ان کے راجے میں چھوٹی جاتی والی لوگوں کو مندر کے آس پاس جانے کی پرمیشن بھی نہیں ہے اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ولایودہ جب مندر کے خزانے کو ڈھونڈ لے گا تو وہ اس کو ٹچ کر کے خراب کر دے گا اسی وجہ سے سب ہی منتری اس چیز کا ویروت کر رہے ہوتے ہیں پھر ولایودہ پورے کاؤنسل کو اپنے خلاف دیکھ کر راجہ کو کہتا ہے کہ آپ کسی اور سے یہ کام کروا لینا اس طرح کہہ کر وہ چلا جاتا ہے باہر نکلتے سمیں اسے کننا پرو نام کر ایک سپائی ملتا ہے جس کے پتہ کو ولایودہ نہیں مارا تھا پھر بھی اس کے مند میں ولایودہ کے لیے عزت ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنی جاتی کے حق کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اس کے بعد اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ راجہ کے سینیک ایک چرتھلا نام کے قضبے میں چھوٹی جاتی کی ایک عورت اور اس کے پتی کو سبھی لوگوں کے سامنے کوڑے مار رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بریش ٹیکس نہیں دیا تھا دراصل اس راجے میں چھوٹی جاتی کہ عورتوں کو کمر سے اوپر کوئی بھی کپڑا پہننے کا عدیقار نہیں ہوتا اور اگر انہیں اپنے بریشٹ کو ڈھکنا ہے تو انہیں بریشٹ ٹیکس چکانا پڑے گا ایسے ایسے واہیات رول تھے وہاں پر جو عورت اس ٹیکس کو نہیں دیتی تھی اسے کوڑے مار مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا پھر بریش ٹیکس کیس نیم کا ورود کرنے کے لئے نگلی نام کے ایک لڑکی قضبے کی سبھی عورتوں کے ساتھ مل کر راجہ کے پاس جاتی ہے لیکن تبھی راستے میں اسے سینہ کا مکہ چیف نامبو اپنی سینہ کے ساتھ اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیتا ہے نامبو وہاں کر انہیں ٹیکس دینے کے لئے گہتا ہے لیکن نگلی اور پاکی عورتیں ٹیکس دینے سے انکار کر دیتی ہیں اس لئے نامبو اپنے سینکوں کو ان پر چھوڑ دیتا ہے سبھی سینک عورتوں کو پیٹ پیٹ کر ان کے کمر کے اوپر بندیوے کپڑوں کو اتار دیتے ہیں نگلی جب نامبو کی سینہ کو مار رہی ہوتی ہے تو نامبو اس کے لڑنے کے طریقے کو دیکھ کر بڑا اٹریکٹ ہوتا ہے اور اسے اپنے ساتھ چلنے کے لئے گہتا ہے لیکن جب نگلی اس کے ساتھ جانے سے منع کرتی ہے تو بدلہ لینے کے لئے نامبو سبھی لوگوں کے سامنے نگلی کے بریسٹ کے اوپر کے کپڑے اتار دیتا ہے تب ہی وہاں پر ویلاویدہ آ جاتا ہے اور وہ نگلی کو بچا دیتا ہے پھر ویلاویدہ نامبو اور اس کے سبھی سینکوں کو مار کر بھگا دیتا ہے اس کے بعد سینہ پتی اس گھٹا کی خبر راجہ کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ویلاویدہ نے کانون توڑا ہے اس لئے اسے بندھی بنا لینا چاہیے پھر راجہ سینہ پتی کو سمجھاتا ہے کہ جب ہمارے پوروجو کے پاس پینسے کی کمی ہو گئی تھی تب انہوں نے یہ بریسٹ ٹیکس لاغو کیا تھا لیکن اب ہمارے راجہ کو چلانے کے لئے پورے پینسے ہیں تو اس لئے جب ان عورتوں نے اس ٹیکس کا ویروت کیا تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے پر اگر ہم ویلاویدہ کو بندھی بنا لیں گے تو ہمارے پاس پینسے کی کمی ہو جائے گی کیونکہ ویلاویدہ ہی ایک لوٹ آدمی ہے جو ضرورت پڑھنے پر ایڈوانس میں ٹیکس بھرتا ہے اس لئے سمجھ ویلاویدہ کو بندھی بنانا صحیح نہیں ہے لیکن صحیح سمجھ آنے پر ہم اسے ضرور بندھی بنائیں گے ادھر نگلی چھپتے چھپاتے اونچی جاتی کے زمیدار کی بیٹی سرسوتی سے ملنے کے لئے اس کے گھر جاتی ہے کیونکہ دونوں بہت ہی اچھے دوست ہوتے ہیں سرسوتی اسے پہننے کے لئے اپنے پرانے کپڑے دیتی ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ویلاویدہ کے دادا جی مندر میں ہونے والی کتھکلی ڈانس کو دیکھنا چاہتے ہیں اس لئے وہ اس سے مندر جانے کے لئے پرمیشن مانگتے ہیں لیکن ویلاویدہ انہیں جانے سے منا کر دیتا ہے کیونکہ مندر میں صرف اونچی جاتی والے لوگوں کو ہی جانا ہوتا ہے ویلاویدہ کے دادا جی کا ڈانس دیکھنے کا بہت زیادہ من ہوتا ہے اس لئے ویلاویدہ کی پتنی اسے کیسے بھی کر کے منع ہی لیتی ہے اب مندر کے اندر جانا تو الاؤ نہیں ہے اس لئے ویلاویدہ کے دادا جی اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر مندر کے سامنے والی ٹوٹی بھی دیوار سے کتھکلی ڈانس کو دیکھنے لگ جاتے ہیں جب راجہ کے آدمی کو اس بات کا پتا چلتا ہے تو وہ ویلاویدہ کے دادا جی کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ نیم پتا ہونے کے باوجود بھی تم نے ڈانس دیکھ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے ویلاویدہ کے دادا جی کو ان کی بات سن کر بڑا برا لگتا ہے اس لئے وہ یہاں سے جانے لگتے ہیں لیکن راجہ کے آدمی کو یہ دیکھ کر جلن ہوتی ہے کہ اس نے زمیدار جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس لئے وہ خصے میں اس کے سر سے پگڑی اتار دیتا ہے اور اسے مارنے بھی لگتا ہے تو ابھی وہاں پر ویلاویدہ آ جاتا ہے اور راجہ کے آدمی کو کہتا ہے کہ بھلے ہی مندر تمہارا ہے لیکن مندر کے باہر کی زمین میری ہے اس لئے تم ہمیں دیوار کے پاس کھڑا ہونے سے نہیں رکھ سکتے سمجھیں اور اگر تمہیں اتنی دکت ہے تو اس ٹوٹیوی دیوار کو صحیح کرا لینا جائیے یہ سن کر راجہ کے آدمی کا موہ بند ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس دیوار بنانے کے لئے پینسے ہی نہیں ہے اور نہ ہی مندر کے پجاری کے پاس ولایدہ پہلے تو دیوار بنانے کے لئے پجاری کو پینسے دیتا ہے پھر کتھکلی کی ڈانسر کو دس گناہ زیادہ پینسے دے کر مندر کے باہر اپنے دادا جی کے لئے سپیشل ڈانس پروگرام کرواتا ہے یہ دیکھ کر راجہ کے آدمی کو چپ چاپ جانا پڑتا ہے اگلے دن سینہ پتی کی چار آدمی کوچنی نام کے چور کو ڈھونڈنے کے لئے اس کے پیچھے جاتے ہیں لیکن اگلے سیر میں دیکھتے ہیں اس کے پیچھے سینک پڑ گئے تو اس نے گہنوں کو وہیں پر چھپا دیا اس بات کو بہت دن بیچ چکے تھے اس لئے کوچنی کو نہیں پتا تھا کہ وہ گہنیں ابھی بھی وہاں پر ہیں کی نہیں اب اگلے دن سینک آ کر ولایدہ کو گرفتار کر کے کال گھوٹری میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ اس نے بہت سارے نیاموں کو توڑا ہے جیل میں اسے منتری کے آدمی بہت زیادہ مارتے ہیں وہاں اسے کنناپ کروپ نام کا ایک سینک بتاتا ہے کہ یہ لوگ تمہیں مارنے والے ہیں اس لئے تم ان کا دیاوہ کھانا بلکل مت کھانا ادھر راجہ کل دیتا کے گہنوں کے لئے بہت زیادہ پریشان ہے اس وجہ سے اس کا کام میں من ہی نہیں لگتا رانی جب راجہ کی ایسی حالت کو دیکھتی ہے تو وہ اپنے ایک آدمی کو بھیج کر ولایدہ کو جیل سے چھڑوا دیتی ہے اور اسے گہنے چھڑانے والے چور کو پکڑنے کا کام سومتی ہے اس دن کاؤنسل میں جو کچھ بھی ہوا وہ سوچ کر ولایدہ یہ کام کرنے سے منہ کر دیتا ہے لیکن رانی اسے کیسے بھی کر کے منہ لیتی ہے اس کے بعد رات ہونے پر کوچنی محل میں اس جگہ پر جاتا ہے جہاں اس نے گہنوں اور ہیرو سے بھرے بے باکس کو چھپائے تھا جب وہ اس باکس کو نکالتا ہے تو اسے کنوب کروب دیکھ لیتا ہے اور وہ اسے پکڑ لیتا ہے پھر ان دونوں میں بہت لڑائی ہوتی ہے لیکن جب کوچنی اسے خزانے کا آدھا حصہ دینے کو کہتا ہے تو وہ مان جاتا ہے اگلے دن ولایدہ اس قضبے میں جاتا ہے جہاں کے لوگوں کو کھانے پینے کے سمان کے پینسے کوچنی دیتا ہے اور وہ بھی چوری کے کے پینسوں سے اور اس کے بدلے میں یہ لوگ کوچنی کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں پھر ولایدہ ان سبی سے پوچھتاچ کرتا ہے پھر وہ کوچنی کے بارے میں کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں ہوتے اس لئے ولایدہ انہیں ایک سال کا راشن دیتا ہے اور آنے والے سمیں میں بھی ان کی مدد کرنے کا وعدہ کرتا ہے یہ سن کر وہ اسے کوچنی کی بیوی کاٹا کے پاس لے کے جاتے ہیں اور وہ اسے کوچنی کا پتہ بتا دیتی ہے اس کے بعد ولایدہ اس جگہ پر جاتا ہے جہاں کوچنی اور قروب ساتھ مل کر کسی انگریز کو وہ گہنے بیچنے کی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں قروب جیسے ولایدہ کو آتا وہ دیکھتا ہے تو انگریز کو لے کر یہاں سے بھاگ جاتا ہے ولایدہ سب سے پہلے کوچنی کے آدموں کو مارتا ہے اور اس کے بعد وہ کوچنی کے پیچھ جاتا ہے ان دونوں میں کس دیر ون ٹو ون خطرناک فائٹ چلتی ہے جس میں کوچنی موقع دیکھ کر اپنے گھوڑے سے یہاں سے بھاگنے والا ہوتا ہے تب ہی پیچھے سے ولایدہ گلے میں رستی ڈال کر اسے گرا دیتا ہے اور گھسیڑتا ہوا شہر کے بیچ و بیچ لگے وے راجہ کے دربار میں لے کے جاتا ہے وہاں پورا گاؤں آیا ہوا ہے کچھ منتری یہ دیکھ کر بلکل بھی خوشنائی ہوتے کہ بینا ٹیکس دیئے چھوٹی جاتی کی عورتیں کمر کے اوپر کپڑا پہنے ہوئے ان کے سامنے کھڑی ہیں مندر کے جیور کو واپس لانے اور شہر کے سب سے بڑے چور کو پکڑنے کے لئے راجہ ولایدہ کو سینہ پتی کی پوشٹ دیتا ہے جسے پینکار کہتے ہیں یہ دیکھ کر بہت ساری لوگوں کو برا لگتا ہے کہ ایک چھوٹی جاتی کا آدمی سینہ پتی بن گیا وہاں سینہ پتی بننے کے بعد ولایدہ کا بزنس اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے اور وہ مسالے سے بھرے ہوئے بڑے بڑے شپس کو ویدیشوں میں ایکسپورٹ کرنے لگتا ہے ایک دن ولایدہ کے پاس نگیلی اور سرسوتی آتی ہے سرسوتی اسے بتاتی ہے کہ اس کی شادی راجہ کے سلحکار کے ساتھ ہونے والی ہے جس کی عمر اسٹی سال ہے اور سرسوتی شادی کو روکنے کے لئے ولایدہ سے مدد مانگتی ہے لیکن ولایدہ اسے سمجھاتا ہے کہ وہ اس وقت چھوٹی جاتی والے لوگوں کے حق کے لئے ہی لڑ رہا ہے اور اگر وہ اونچی جاتی کے لوگوں کے معاملوں میں بولنے لگا تو اس کے ساتھ باقی لوگوں کا بھی نقصان ہوگا اس لئے وہ سرسوتی کو اپنی لڑائی خود لڑنے کے لئے کہتا ہے پھر جب سرسوتی کی شادی ہوتی ہے تو فرسٹ نائٹ کو اس کا پتی انٹیمیٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن سرسوتی کو ولایدہ کی یہ بات یاد آتی ہے اور وہ اپنے پتی کو گالا دبا کر مار لال دی ہے ادھر جب قروب جیل میں کوچنی سے ملنے جاتا ہے تو کوچنی اس کو ایک جگہ کے بارے میں بتاتا ہے جہاں اس نے سونے کے سکے چھپائے ہوئے ہیں وہ قروب سے کہتا ہے کہ تمہیں ان سکوں کے بدلے ولایدہ کو جان سے مارنا ہوگا اگلی دن چھوٹی جاتی کی کچھ لڑکیاں پورے کپڑے پہن کر جا رہی ہوتی ہے تو انہیں سامنے سے منتری اپنی سینہ کے ساتھ آتا وہ دکھائی دیتا ہے اب منتری کو یہ دیکھ کر غصہ آتا ہے کہ انہوں نے پورے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور وہ اس کے لئے ان سے ٹیکس مانگتا ہے لیکن وہ ٹیکس دینے سے منا کر دیتی ہیں تو منتری کو غصہ آتا ہے اس لئے وہ ان کے ہاتھ باندھ کر لوہی کی گرم روڈ کو ان کے شریڑ سے لگاتا ہے اس کے بعد رات ہونے پر قروب کوچنی کی بتائی بھی جگہ پر جاتا ہے جہاں اسے سونے کی سکھوں کے ساتھ ایک بندگ بھی ملتی ہے اس کے کچھ دن کے بعد جب علاہدہ اپنے بزنس کا کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس نگیلی اور کچھ لڑکیں آتی ہیں نگیلی بتاتی ہے کہ منتری نے ان لڑکیوں کی ناک کٹوا دی کیونکہ انہوں نے ناک میں سونے کی جولری پہنی ہوئی تھی یہ سن کر علاہدہ کو بہت خصہ آتا ہے اور وہ اگلے ہی دن اپنی جاتی کی دیوی کے مندر میں پوجا کرواتا ہے جہاں وہ سبھی لڑکیوں کو پورے کپڑے پہن کر ناک میں سونے کی جولری پہن کر آنے کے لئے کہتا ہے اور جب یہ بات ایک منتری کو پتا چلتی ہے تو وہ اپنی سینہ لے کر اس کے مندر پہنچاتا ہے پہلے تو وہ لڑکیوں کو کپڑے اتارنے کے لئے کہتا ہے لیکن جب ولاویدہ انہیں ایسا کرنے سے منع کرتا ہے تو منتری اپنی سینہ سے ان کے اوپر حملہ کروا دیتا ہے ادھر ولاویدہ پھر ایک ایک کر کے سینکوں کو مارے جا رہا ہوتا ہے وہیں دوسری اور نامبو نام کا سینک ولاویدہ کے دادا جی کو مار دیتا ہے یہ وہی سینک ہے جس نے کہانے کی شروعات میں نگلی کی بریش سے کپڑا اتارا تھا اب یہ دیکھ کر ولاویدہ غصے میں نامبو کو مار دیتا ہے تب ہی دور جنگل میں سے اس کے اوپر کوئی گولی چلاتا ہے جو سیدھے اس کے کندھے پر لگتی ہے اور ولاویدہ اس کے پیچھے جنگل میں جاتا ہے جہاں کچھ دیر پیچھا کرنے کے بعد اسے کوچن ایک آدمی بابا ملتا ہے وہ بابا کو رستی سے باندھ کر آگے لے کے جاتا ہے اور اسے ایک کروپ بھاگتا وہ دکھائی دیتا ہے پھر وہ کروپ کو گولی مارتا ہے اور وہ سیدھے پاس کے تعلام میں گر جاتا ہے اس کے بعد کاؤنسل میں منتری راجہ کو پوری بات بتانے کے بعد کہتے ہیں کہ ولاویدہ نے ان کے سینک کروپ کو مار دیا ہے اس لئے اسے پھانسی کی سزا ہونی چاہیے اس لنکر ولاویدہ بتاتا ہے کہ انہی منتریوں نے میرے دادا جی کو مار دیا اور مجھے کروپ کو مارنے کا ذرہ بھی پچھتا بنائیے کیونکہ وہ چور کوچنی کے ساتھ ملاوا تھا وہ راجہ کے سامنے کوچنی کے خاص آدمی بابا کو گواہ کے طور پر پیش کرتا ہے بابا بتاتا ہے کہ تمہارے منتری نے کوچنی کو محل کی سبی خبریں بتائی جس کی وجہ سے وہ مندر کے گہنے چلا پایا اور جب راجہ کو اس منتری کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ اسے ترانت گرفتار کر کے جیل بھیج دیتا ہے راجہ پھر اس پورے معاملے کی چانچ پرتال کرنے کے بعد فیصلے کو کس دنوں کے بعد سنانے کے لئے کہتا ہے اور وہ ولاویدہ کو چھوڑی دیتا ہے کیونکہ اس نے جو کچھ بھی کیا وہ اپنے لوگوں کی بلائی کے لئے کیا اب رات میں کچھ منتری مل کر ولاویدہ کو مارنے کا پلان بناتے ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر جانچ پرتال ہوگی تو ان کا نام سامنے آئے گا اس کے بعد جس دن ولاویدہ اپنے بزنس کی میٹنگ کے لئے دوسرے دیش جانے والا ہوتا ہے اس دن منتری کے آدمی ولاویدہ کے کھانے کے سمان میں نیند کی دوائی ڈال دیتے ہیں اور جب ولاویدہ اپنا آدھا راستہ تیہ کر چکا ہوتا ہے تب ہی اس کھانے کو کھانے کے بعد سبھی شپ پر آدمی گہری نیند میں سو جاتے ہیں اب اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر منتری کے آدمیوں سے بھری بھی بہت ساری شپ انہیں گھر لیتی ہے اور وہ ایک ایک کر کے ولاویدہ کے آدمیوں کو مارنے لگتے ہیں اس سمیں ولاویدہ کی آنکھ کھل جاتی ہے وہ بہت دیر تک ان سے لڑنے کی پوری کوشش کرتا ہے لیکن انت میں وہ مارا جاتا ہے اس کے اگلے دن منتری گاؤں میں نگلی کو سبھی گاؤں والوں کے سامنے بریس ٹیکس کے لئے مارتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ولاویدہ اور نگلی کی وجہ سے پورا گاؤں ان کے خلاف ہو گیا ہے اور ولاویدہ کو مارنے کے بعد اگر وہ نگلی سے بریس ٹیکس وصل کر لیں گے تو کوئی بھی ان کے خلاف نہیں جائے گا نگلی کو بہت دیر تک مارا جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ ٹیکس دینے کے لئے نہیں مانتی لیکن جب وہ لوگ اس کی پتا کو مارنے لگتے ہیں تو نگلی ٹیکس دینے کے لئے مان جاتی ہے نگلی گھر کے اندر جاتی ہے اور باہر آ کر بریس ٹیکس دینے کی جگہ ہے ان منتریوں کے سامنے اپنے بریس ٹیکس کو ایک کاٹ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ انہیں لے جا کر اپنے راجہ کو دے دینا اتنا کہہ کر نگلی مار جاتی ہے بیچاری کسی کو اس کے بارے میں نہ پتا چلے اس لئے ثبوت مٹانے کے لئے منتری نگلی کو جلا دیتے ہیں نگلی کا ہونے والا پتی اس کی جلدیوی لاش کے اوپر خود کو ختم کر لیتا ہے یہ دیکھ کر سب ہی گاؤں والے خصے میں منتری کی گھر اور بزنس کی جگہ پر آگ لگا دیتے ہیں اتنا سب کچھ ہونے کے بعد فائنلی راجہ بریس ٹیکس کو ہمیشہ ہمیشہ کلے بند کر دیتا ہے باقی دوستو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا ایک اور چینل ہے موویز ویڈر جہاں پر ہم مووی ریویوز کی بات کرتے ہیں موویز تھیوریز کی بات کرتے ہیں اور بہت سارے ایسے موویز ریلیٹڈ کانٹینٹ براتے ہیں تو اسے بھی سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے اسی کے ساتھ دوستو یہ موویز یہاں پر ختم ہوتی ہے باقی آپ کو اگر ایکسپلینشن اچھا لگا ہو ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لے گوڈ بائی اپنا خیال رکھیں اور فائنلی تھانکس فور ووچنگ